اسلام علیکم اس کے بعد جو قتل کرنے والا تھا اس کا اعمال نامہ قیامت تک کیسا رہے تھے قابل اور حابل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے یعنی قابل جو حابل ہے یہ دو بھائی تھے یہ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے دونوں کے درمیان ایک بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا یعنی دو بھائی تھے دونوں کے بیچ میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا قابل نے حابل کو قتل کر ڈالا تو قابل تھا اس نے اپنے باہی حابل کو قتل کر ڈالا جمین پر یہ پہلی موت تھی یعنی سب سے پہلی موت تھی یہ جمین پر اور اس بارے میں ابھی تک آدم علیہ السلام کی سریعت میں کوئی حکم نہیں ملا تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو سریعت دی تھی اس میں ابھی تک کوئی حکم اس کا نہیں دیا تھا اس لیے قابل پریشان تھا کہ بھائی کی لاز کا کیا کیا جائے یعنی قتل تو اس نے کر دیا لیکن اس بات کو لے کے پریشان تھا کہ اب لاز کا کیا کرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک کوئی کے جریعے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کوئی کے جریعے لاز کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا کہ کیسے دفن کرنا ہے یہاں دیکھ کر قابل کہنی لگا ہائے افسوس کہ ہمیں ایسا گیا گجرا ہو گیا کہ اس کوئی جیسا بھی نہ بن سکا پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا یعنی کوئے نے کوئے کے جریعے جو طریقہ سکھایا تو قابل افسوس سے کہنے لگا کہ میں یہ کوئے جیسا بھی نہیں رہا کہ اپنے بھائی کی ناس کو دفن بھی نہیں کر سکا یہ کوئے میرے کو طریقہ سکھا رہا ہے یہی سے دفن کرنے کا طریقہ چلا آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل کے مطالق فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی سکس جلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کو جرور ملتا ہے یعنی دنیا میں جب تک کوئی جلماً قتل کیا جائے گا اس کے گناہ کا عصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کو بھی ملے گا اس لئے کہ وہ پہلا سکس ہے جس نے جانیمن قتل کی اتدہ کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا اس لئے انسان کو اپنی زندگی میں کسی گناہ کو جاری نہیں کرنا چاہیے تاکہ بعد میں اس کے گناہ کے کرنے والے کا بابال اس کے سر پر نہ آئے اس لئے کبھی کوئی ایسا گناہ نہ کرے کہ وہ گناہ آگے بھی چلتا رہے اور اس کے گناہ کا بابال اس کے عمال نامے میں آتا ہے